جہاں دبائی لیکس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ جنرلوں کے نام بھی تھے پراپٹی لیکس میں وہی نواز شیف کے بیٹے حسین نواز کا نام بھی شامل تھا اور وہی پر آج ایک بہت بڑا ان کا فشاہت ہوا ہے کہ دبائی لیکس میں پراپٹی کے ساتھ ساتھ مریم نواز کا بھی نام کسی کو چیز میں نکلا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دبائی کے اندر مریم نواز کے نام پر کون کون سے بڑے بڑے اساسے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز دبائی کے اندر میساج سینٹر کی مالک ہیں مریم نواز کے علاوہ حسین نواز حسن نواز کی بھی عربوں کی جائدہ دبائی کے اندر نکل آئی ہے دنیا نیوز کے مطابق دبائی کے اندر مریم نواز کے اپنے میساج سینٹر نکل آئی ہیں اور یہاں پر بڑی پردہ بالی عورت بنی پھرتی ہے وہ آپ نے محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ سو دن چور کے اور ایک دن شاہ کا ضرور آتا ہے اور وہ والا دن آج آ چکا ہے جس نے مریم نواز کے سارے راز فاش کر دیئے ہیں اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ میساج سینٹر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے دبائی میں عربیوں کی مالش اور پاکستان میں جنرلوں کے بوٹوں کی مالش ان لوگوں نے اپنا دندہ بھی اپنے کردار کے مطابق کی پسند دیا ہے انجین یا علی یوسف نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے میساج سینٹر کس کو بولتے ہیں اور وہاں کون سا دندہ ہوتا ہے وہ اس پاکستان اور پوری دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے حرف عام میں جیسے پہلے زمانے میں چکلا یا کوٹھا کہا جاتا تھا اسے آج کے دور میں میساج سینٹر کہا جاتا ہے میرے حیال سے پٹواریوں کو اب ان کے لیڈران کی کمائی کے ذریعے معلوم ہوں گے ویسے یہ بات سچ ہے کہ عمرانہ نے جو جو بات بولی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے ہمارے کپتان نے کہا تھا کہ یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے مریم نواز نے اپنے پسندیدہ کاروبار کو چونہ ہے جو مریم نواز ہدھ کرتی رہی ہے مریم نواز نے وہ والے سینٹر بھی کھو لکھے ہیں اگر میری ویڈیو پسند رہے تو لاسکر کیجئے کا ملتے ہیں نیکس سیڈیو میں تب تک علماء آپ سے جاتا چاہتا ہوں ہفیں